السلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر فہیم کیسر ہے میں نے ایم بی بی ایس نشتر میڈیکل کالج موتان سے کیا ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کرونا میں ہم نے کیسے زندہ جانا مختصر سی بات سب کو معلوم ہے کرونا کرونا ہمارے ناک اور موں کے ذریعے ہمارے جسمیں داخل ہوتا ہے چھے فٹ کے فاصلے کے قریب ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے ہم موجود حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے ماسک لینا چاہیے اور اپنے ہاتھ کو اپنے موں کے قریب نہیں لانا چاہیے کرونا کے لئے ویکسن بن رہی ہیں بہت ساری ہرشیا کا ابھی بھی نام آیا ہے میڈیا پہ کہ اس نے کرونا کی ویکسن تیار کر لی ہے کرونا کیوں خطرناک ہے اس لئے خطرناک ہے کہ یہ قریب بیٹھنے سے میل جول سے پھیلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی آدمی کا سارے لوگ وہاں کٹھے ہو گئے اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہوئے اسے کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی سے پکڑ رہا ہے مگر اس کے ایکسیڈنٹ سے کسی اور کو کوئی خطرہ نہیں ہے مگر کرونا میں کیا ہے اگر کرونا کا ایک مریض ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ خطرہ موجود ہے کہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں کرونا سے بچنے کے لئے ارتعاتی تدابیر کرنی چاہیے دنیا میں ساری زندگی لوگڈون تو ہو نہیں سکتا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کیسے ممکن ہے کہ ہر آدمی مرد عورت بچے گھروں میں محصور ہو جائیں یہ نہیں ممکن ہے اس لئے سمار لوگڈون انٹروڈیوز کیا گیا کہ جہاں سے کرونا کا پیشنٹ مل رہا ہے تو ممکن ہے وہاں کچھ لوگ اور بھی ہو ان لوگوں کو محدود کر دیا جائے اب سمار لوگڈون کا مقصد یہ ہوا کہ اس ایریے کو سیل کر دیا جائے کہ وہاں سے نہ پھیلے اس کے ساتھ ایک اور بھی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام پبلک میں کرونا کے کیریئر موجود ہیں یعنی ان کے باڈی میں کرونا کا جرہ سین داخل ہو چکا ہے اور ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس سے فائٹ کر رہی ہے اور وہ کرونا کو شکس دے دیتے ہیں معاشرے میں لوگوں میں کرونا کے خلاف ایمیونٹی بن رہی ہے جب معاشرے میں ستر فیصد لوگوں میں ایمیونٹی بن جائے گی تو کرونا کو ہم شکس دے سکتے ہیں جب معاشرے میں ستر فیصد ایمیونٹی بن جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیلڈ ایمیونٹی ہیلڈ کا مہنہ ہے مجمع جب زیادہ لوگوں میں ایمیونٹی بن جائے گی تو کرونا کو شکس دینا آسان ہے اس لیے حکومت نے یہ لوگ ڈاؤن ختم کیا ہے اور اس کی جگہ اس پہ سمار لوگ ڈاؤن لے کر آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا چیچک ایک بیماری تھی جس میں چہرے پر مختلف جسم کے حصوں پر خصوصی طور پر چہرہ پہ نشان بن جاتے ہیں جس طرح سے چمچ میں گہرائی ہے اسی طرح کے نشان بن جاتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا چیچک کی ویکسین بنائی گئی تھی لوگوں کی بارڈی میں وہ ویکسین ڈال لی گئی ان کو انجیکشن دیئے گئے ان انجیکشن سے عوام کی بارڈی میں قوت مدافع ڈویلپ ہو گئی جب قوت مدافع ڈویلپ ہو جائے گی تو جب بھی کوئی جراسین اس بیماری کا بارڈی پہ حملہ کرے گا تو قوت مدافع پہلے ہی موجود ہے اور وہ جراسین اس قوت مدافع کے اگینس بیماری پیدا کرنے میں نقام ہو جاتا ہے ہم سب بیماریوں کے جن کی ویکسین بناتے ہیں اور بچوں میں استعمال کرتے ہیں بڑوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ کارج یہی ہے ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ کرونا موجود ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس کو میڈیا نے یا دیگر عوام نے کیسے ہنڈل کیا ہماری عوام کو اس پر ٹرس نہیں ہے کہ یہ کرونا کا مریضہ یہ کھلے عام بگتے ہو رہی ہیں کوئی بھی موت واقع ہو رہی ہے تو ہماری عوام کے ذہن میں یہی ہے کہ جی انہوں نے جان بوجھ کر کرونا میں ڈال دیا ہے ہمیں سچائی یا جھوٹ سے کچھ نہیں لینا ہمیں لینا یہ ہے کہ ہم خود بھی محفوظ رہیں ہمارے بہن بائی ہمارے رشتر تو ہم سب کو ان حالات میں ماسک لینا چاہیے چھے فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے ہینڈ سینٹائزر بھی یوز کر لینے چاہیے ہینڈ سینٹائزر نہیں لیا جا سکتا کم از کم ہاتھ دوئیں اور ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے ناکرموں کو مک لگائیں چند دنوں تک ہمارا ایک بڑا ہی اہم مذہبی فریضہ تہوار آ رہا ہے عید الازحا جانبوں کی خریداری کے لیے لادمی بات ہے ہم خریداری کے لیے جائیں گے ہمیں جانا چاہیے مگر ہمیں ماسک لینے چاہیے ہمیں گلاس مہینے چاہیے اور جتنا ممکن ہو ہمیں اپنا فاصلہ چھے فٹ کا رکھنا چاہیے گھر آگے ہمیں نہانا چاہیے اپنے بریس چینج کر لینے چاہیے اپنے جانور کو بھی نہلا لینا چاہیے اور تاکہ ہم یہ مذہبی فریضہ ادا کر سکیں کرونا خطرناک بیماری ہے ہمارے بہت سارے کابل ڈاکٹرز جن کی ہمیں بہت ضرورت تھی ہمارا بہت سارا قیمتی سرمایہ پاکستان کا سرمایہ اب اس دنیا میں نہیں رہا بہت قیمتی لوگ بہت پیارے لوگ ہمارے ہاتھوں میں ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب دوستوں کو اللہ سلامت رکھیں آپ سے یہی گزارش ہے یہی ریکویسٹ ہے یہی منت ہے ماسک لگائیں ہاتھ دھوئیں اور چھے فٹ کا فاصلت ہے رکھیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ